السلام علیکم یو امین اللہ فی ارزم مولا امیر مومنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا عاقل کا صدرالعاقل صدرالعاقل صدقو شر کہ عاقل کا سینہ صدرالعاقل عاقل کا سینہ صدقو شر اس کے رازوں کا صندوق چاہتا ہے اس کے رازوں کی کا لوکر ہوتا ہے کیا آقل کا سینہ اپنے رازوں کا لوکر ہوتا ہے اس کا صندوق ہوتا ہے کیا خوبصورت تعبیر ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آقل کے سینہ کو اس کے رازوں کا صندوق فرمایا اب یہاں پر جو تشبیح دی ہے ایک آقل کے سینے کو صندوق کے سر سے رازوں کے صندوق سے سینے ہی کو تشبیح دی اس لیے کہ یہ سینہ وہ ہے کہ جس سینے کے اندر راز چلا جاتا ہے تو جس طرح سے صندوق چابی کے بینا نہیں کھل سکتا اسی طرح سے یہ سینہ بھی چابی کے بینا نہیں کھل سکتا اس سینے کے اندر جو راز جائے گا اب وہ صرف چابی سے کھلے گا بلکل اس طرح سے کہ جس طرح سے صندوق کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے تو بغیر چابی کے نہیں کھلتی صندوق کی چابی اس کے تالے کی چابی وہ مفتا ہے وہ کی ہے جو اس تالے کو کھول دیتی ہے جس سے صندوق کھلتا ہے اور سینے کی جو چابی ہے اس کا نام ہے زبان زبان کے ذریعے سے سینے کے راز اس چابی کے ذریعے سے بہت آ جائے کرتے ہیں یہ تعبیر پیش کی ہے میرے مولا نے لیکن ازدین محترم یہاں پر ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں مولا امام باقر علیہ السلام نے اپنے جد حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمائی کہ مولا یہ فرماتے ہیں من قتم اصر رہو کان الخیر و بیدہ جس نے اپنے راز کو چھپائے رکھا یعنی جس نے اپنے راز کو راز رکھا تو کیا ہوتا ہے خیر اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یعنی اس کا خیر اس کے ہاتھوں سے چلا نہیں جاتا فسل نہیں جاتا کون جس نے اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھا اپنے راز کو راز رکھا اسے پبلک پروپرٹی نہیں بنایا تو کیا ہوگا اس کا خیر اس کے ہاتھوں میں رہ گا اس کا خیر اس کے ہاتھوں سے کئی ضائع نہیں ہوگا من تجاوزہ حدیثہو الہ اس رینگیا دو لوگوں سے زیادہ کوئی بھی حدیث اگر تجاوز کرتی ہے کوئی بھی بات اگر دو لوگوں سے نکل کر باہر جاتی ہے فشا تو وہ پھر راز نہیں رہتا فشا راز فاش ہو جاتا ہے جب تک کوئی بات دو لوگوں کے درمیان ہے تب تک وہ راز ہیں جیسے ہی وہ بات دو لوگوں سے نکل کر تیسرے تک گئی وہ اب راز نہیں رہی اب وہ اس زبانے میں رہ رہے ہیں اور اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو وہ جنگل کی آگ بن جائے گی ووٹس ہے پھر اور فیس بک ہے اور ٹوٹر ہے اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور معاصلاتی نظام ہے کہ جو تباہی کا نظام ہے کیا کہا جائے نہیں مالو لیکن یہی چیزیں اچھائی کا نظام بھی ہے اب استعمال کرنے پر ہے لیکن خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارے انبیاء پر ہمارے لاکھوں سلام ہو ارشاد فرمایا کہ لا تقسس رویاکہ الہ اخوتک اپنے بھائیوں کو اپنا یہ خواب مت بتانا لا تقسس انہیں اپنا یہ خواب قصہ مت کرنا مت سنانا انہیں اپنا یہ خواب لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو تو نہیں بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دوسری زوجہ یعنی اپنی سٹیپ مدہ انہیں بتایا اور اس خاتون نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات بتلا دی کہ ایسا ایسا خواب آیا ہے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کی بشارت ہوئی ہے اور پھر جو ہوا وہ ہوا راز راز نہ رہا تو پھر وہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا مگر حضرت محترم مولا عمیر المومنی علیہ السلام ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا ہے امام معصوم علیہ السلام کے ایک حدیث ہے استعین الا قضاء حوائجکم بکت مانے صد اپنے رازوں کو چھپانے کے ذریعے سے اپنی حاجات کی قضاء آوری بجاء آوری کے لیے مدد طلب کرو مانے کیا ہوئے اس کے یعنی کہ اگر تم اپنی حاجتوں کو بر لانا چاہتے ہو تو اپنے رازوں کو چھپائے رکھو انسان نے یہ تیہ کیا کہ میں کمپنی کا افتتہ کروں گا انسان نے یہ سوچا کہ میں کسی مقام پر سفر پر جاؤں گا انسان نے یہ سوچا کہ میں کوئی گھر خریدوں گا گاڑی خریدوں گا یا میں کوئی کام کروں گا یہ اس کی حاجت ہے اور اس نے ابھی اس کو پورا کرنا ہے مگر پورا کرنے سے پہلے وہ راز اس نے راز نہیں رکھا اور لوگوں کو بھبت آتا پھر رائے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں اور میں یہ کام کرنے والا ہوں اور میں یہ کام کرنے والا ہوں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان انہیں چھپائے رکھنے کے ذریعے سے اپنی حاجات کو اپنی حاجات کو چھپائے رکھنے کے ذریعے سے ان کے لئے مدد طلب کرو فَإِنَّا كُلَّا زِنَعْمَتٍ مَحْسُودٌ اس لئے کہ ہر زی نعمت ہر نعمت رکھنے والا محصود ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے اس لئے امام علیہ السلام دیکھئے کیا کس محراج پر لے کر گئے ہیں امام اور جو ہماری منٹیلٹی ہے ہماری معاشرے کی سوسائیٹی کی منٹیلٹی ہے اپنی انسان چیز کو نہیں دیکھتا سامنے والے کے پاس اگر کچھ آ جائے تو وہ بڑا برا لگتا ہے ہاں کھلتا ہے اس کا مطلب بھی حسد ہو رہا ہے تو امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور مسید میرے مولا واقع یہ ارشاد فرماتے ہیں سر رکا اسیر رکا تیرا راز تیرا اسیر ہے تیرا راز تیرا غلام ہے فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ اگر تُو نے یہ کسی کو بتا دیا فَصِرْتَ اسیرَهُ تو پھر تُو اپنے راز کا غلام بن جاتا ہے تیرا راز تیرا غلام نہیں رہتا سر رکا اسیر رکا تیرا راز تیرا اسیر ہے اگر تُو نے اسے چھپا کے رکھا تو وہ تیرا غلام رہے گا تیرا اسیر رہے گا لیکن اگر تُو نے کسی کو بتلا دیا تو پھر تم اس کے غلام بن جاؤ گے بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں افشا کرنے چاہیے ہیں آج کوئی میرا دوست ہے کل وہی میرا دشمن تو اگر میں نے آج کسی کو راز بتایا ہے کل وہ میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے لیکن آزان محترم مولا ارشاد فرماتے ہیں صدر العاقلِ صندوقِ سرے کہ آفل کا سینہ اس کے اپنے رازوں کا صندوق چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے راز اپنے دوستوں کے راز ان کی امانتیں اپنے سینے میں ایسے چھپائے رکھیں یہ نہ کریں کہ کوئی رات پتا چل جائے تو اس کا دل مچلتا رہے رات کو نیند نہ آئے بوجھ سی کیفیت محسوس ہو اور جب جا کر وہ باہر نکال دے تو اس پر سکون میں لے یہ نہیں ہونا چاہیے اس دعا کے ساتھ پروردگار ہمیں امانتداری کی توفیق نایت فرمائے راز کو راز بنا ہے رکھنے کی توفیق نایت فرمائے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکمتوں کے صدقے میں ہمیں حکمتوں کا رزق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ